السلام علیکم دوستو ڈراما سیریل منافق ایپیسوڈ فور میں آپ دیکھیں گے پہلے ارمان نے پانچ لاکھ روپے کا چیک اجالہ کے گھر بجوا کے اسے خریدنے کی کوشش کی اور پھر اپنے دوست حمزہ کے ذریعے پرموشن کا لیلچ دلوایا لیکن اس سب کے باوجود جب اجالہ کیس واپس لینے پہ راضی نہ ہوئی تو ارمان اجالہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور اجالہ سے کہتا ہے کہ آپ کو اس کیس سے کچھ نہیں ملے گا میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آپ اس کیس سے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گی معاملے کو ختم کریں اور پھر اجالہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے ورنہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے اچھا نہیں ہوگا ادھر ڈرامے میں اس وقت ٹویسٹ آتا ہے جب ارمان کی ماں جو ایم اینے ہیں اور ان کی اپنی سیاسی جماعت بھی ہے ان کو خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس واقعے کے وجہ سے ان کی کرسی نہ چلی جائے وہ اجالہ کے گھر جاتی ہیں اجالہ کی ماں سے کہتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے ارمان کے لیے آپ کی بیٹی اجالہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئی ہوں وہ اجالہ کی ماں سے کہتی ہیں میں بہت امید کے ساتھ اپنے بیٹے کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے مانگنے کے لیے آئی ہوں میں اجالہ کو اپنے بہو بنانا چاہتی ہوں یہ سن کے اجالہ کی ماں حیران دے جاتی ہیں نیک سین میں آپ دیکھیں گے اجالہ حمزہ سے کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے یہ گھٹیا حرکت آپ نے کی ہوگی تو حمزہ شدید تیش میں آ جاتا ہے اور غصے سے اجالہ سے کہتا ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ تو اجالہ چلا کر کہتی ہے ورنہ کیا کر لوگے آپ آپ نے یہ کرنا تھا وہ آپ کر چکے نیک سین میں آپ دیکھیں گے ارمان کی ماں ارمان کو بتاتی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی اجالہ سے کروں گی ارمان کو یہ سن کے شدید حیرت ہوتی ہے اور وہ اپنے ماں سے غصے سے کہتا ہے اما آپ جانتی ہیں کہ میں صوبیہ سے معبت کرتا ہوں اور ویسے بھی میں نے اپنے سارے زندگی کے فیصلے خود کیے ہیں اتنا اہم فیصلہ بھی میں خود ہی کروں